نہیں میں ٹھیک تھی میں نے تضاف کیلئے تھا مجھے واپس آج ہونا شروع میں نے انیس کو جان دے دینا اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دسٹین نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان اتسام چودری آج ہم موجود ہیں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن میں جہاں پہ ہم ان ماں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ افتاری کرنے آئے ہیں جن کے اپنے ہی گھر والا نے ان کو دور کر دیا ہے یہاں پہ ان ماں کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں گے جن کی اپنے لختے جگر جن کی اپنی اولاد نے اپنی جنت کو ٹھکرا کر گھر سے باہر کر دیا اور اس ماہ رمضان میں وہ کئی اور سے جنت تلاش کر رہے ہیں آئیے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں افتاری کرتے ہیں اور ان کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان افتاری کی ابھی میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے جو کل ہی یہاں پہ تشریف لائی ہے اور آنسو بی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس فاؤنڈیشن کو رن کر رہی ہے یہاں بھی ان کی دیکھ بال کر رہی ہے ان سے ان کی کہانی جانیں گے کہ اصل واقعہ کیا ان کے ساتھ پیش آیا اور کل جب ان کے پاس تشریف لائیں تو ان کی کیا کنڈیشن تھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کل آپ کے پاس آئیں تو کس کنڈیشن میں آئیں اور کیا ان کے حالات ہیں ابھی کل یہ میرے پاس آئیں تھی جمعہ کا دن تھا تو میں تسبیح نماز کے لیے اپنی تیاری کر رہی تھی تو یہ گاڑی پہ جب آئیں تو میں نے مجھے میرے گاڑ نے کہا کہ باجی لڑکی ہے کوئی تو وہ اندر آنا چاہ رہی ہے تو میں نے کہا کہ پوچھو کیا کام ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ بول نہیں سکتی تو میں نے کہا ان کو آفیس میں بٹھاؤ تو کہتا ہے باجی وہ روئی جا رہی ہے تو میں نے کہا آفیس میں بٹھاؤ میں خیر نماز وہ تسبیح نماز چھوڑ کے تو میں نیچے آگئی آگئی آفیس میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا یہ اشارے سے کہہ رہی تھی میں بول نہیں سکتی میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے ہاں سن سکتی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے بہت زیادہ روئی جا رہی تھے تو کہہ رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے میں مجھے یہاں سے نکالنا نہ تو میں نے کہا نہیں آپ رو گئی ہم لوگ دراصل ریلیشن کے بغیر رکھتے نہیں ہیں تو یہ مجھے لکھ لکھ کے بتا رہی تھی کہ میری فیملی ہے ساری میرے امی ابو زندہ بہن بھائی ہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے کیا بیمار ہو کیا ہے کہتی ہے نہیں میں ٹھیک تھی میں نے تضاب پی لیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں کیا کہتی ہے ہم لوگ کی نا وٹے سٹے پر شادی ہوئی تھی تو بس میرے سسرال والے مجھے کہتے تھے کہ تم نہ تویز کرتی اور میری اولاد بھی نہیں تھی تو جھگرے ہی رہتے تھے ہر ٹائم تو میں گھر والوں کو بتاتی تھی تو وہ اکنور کر دیتے تھے تو بس میرے ساتھ جب انڈ ہوا ہے تو پھر میں وہاں سے نکلائی ہوں مجھے واپس ہاتھ جوڑنا شروع ہو گئی تو میں نے بس دل میں یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ جانماز پر بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ کوئی وسیلہ بنا دے تو بس میں نے کہا کہ آج جمعہ کا دن اور رمضان ہے تو میں نے انہیس کو جانے دینا تو بس یہ بس بڑی پریشان تھی اللہ کا شکر ہے خوش ہے اگر آپ سن سکتی ہیں اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو اس میں صرف آپ سارا ہلاک جواب دے سکتی ہیں یہاں پہ آپ کس وجہ سے پوچھیں شوہر کی وجہ سے یا گھر والوں کی وجہ سے شوہر کی وجہ سے سب کی وجہ سے وٹے سٹے کی شادی جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کی وٹے سٹے کی شادی ہوئی آپ ایک گھر میں گئی وہ دوسری آپ کے گھر میں آئی وہ ابھی آپ کے گھر میں ہی ہے آپ پر یہی الزام لگایا گیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اور آپ جادو ٹونا کرتی یہ پہلا رمضان ہے گھر سے دور اسلام علیکم مجھے آپ کو یہاں پہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ اگست ہے یہاں رہ رہ رہا ہوں جی اگست میں رہ رہ رہا ہوں تو پہلا رمضان ہے یہ گھر سے دور یہاں پر پہلا رمضان ہے ایسے گھر سے دور کتنا عرصہ ہو گھر سے دور میں رینٹ پہ رہ رہی تھی ابھی فیملی ہے بچے ہیں شوہر وغیرہ اپنے گھر ہوں گھر بیٹا ملتا تھا تھا تھوڑے دیر کے لئے ملکے چلا رہتا تھا وہ بھی میرے بہن بہی ہیں اپنے گھر کے لئے آپ کی باما کو دیکھ کر چلا رہے ہیں اگر وہ اس کے ذمہ دارے لیے 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 تو ننا کہا کہ ماما میں اس پرابلم میں میں اپنے والد کی سر میں ہوں یا آپ کی سر میں آپ کے شوہر اور بچے کہاں بھی ہے اس لئے مجھے نے اس نے پتایا نہیں کہتا ہے ماما میں اس سے پوچھوئی نہیں کہ میں کہاں رہا ہوں اپنی وائف لے کیا ہے پھر اس کا بائی بیٹا آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی طلاق ہو گی تھی ڈائی ورس ہو گی تھی گیارہ میں گیارہ میں ڈائی ورس ہو گی تھی اس کے بعد بچے انہی کے پاس چلے کتنے بچے تھے تین بیٹے تھے ایک فوت ہو گیا تھا تو تین بیٹے دو بیٹے این ہے ایک فوت ہو گیا تھا بیٹی کو ہی نہیں ان تین بیٹوں میں سے کون ملنے آتا ہے آپ سے کتنا عرصہ ہو گیا ابھی کوئی ملنے آئے اب بہنہ فہد ملنے آتا تھا ادھر نے ملنے آتا تھا میرے والدرین کے گھر آتا تھا یہاں بھی کتنا عرصہ ہو گیا بتایا بٹا باب اگرسٹ میں ٹونٹی سیون تھی تو اب مارچ شاید یہ اپریل ہے اگرسٹ ویسلے سال اگرسٹ میں آپ یہاں پہ آئی تھی تو اس کے بعد جب سے یہاں بھی آئی ہیں کوئی ملنے نہیں آتا نہیں وہ میرے کزن چھوٹک گئے تھے میرے بھائی انہوں نے زمینداری ان کو دی تھی کہ آپ یہ اس کی زمینداری لے لیں پیسر لے لیں گر فروغت ہوئی ہے تو آپ یہ چیزیں لے لیں کیونکہ بڑ چھوٹے بھائی نے پیسر لیئے ہوئے تھے اور دوسرے بھائی لے نا اسے بلڈن ڈالا کے میں نے اس کی زمینداری لے ساتا تمہیں اس کو زمینداری نا مجھے میرے کزن ہوں ابھی رمضان کا مہینہ آپ کو بتائے کہ روزیں ہیں رمضان کا مہینہ چاہ رہے ہیں تو کس طرح یہاں پر کس طرح روزیں گزریں بہت اچھے گزریں اللہ کا شکر ہے ابھی کس سے دل کی خواہش ہے دل میں خواہشوں ملنے کی کس سے کیا گئنا چاہیے دل میں خواہش نہیں امید ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو میں ان سے روکس کروں گی کہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گئے کس طرح سے چھوڑ کر گئے آپ تر لوگ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دن رو پھر میں آپ کو لے جاؤں گا میں نے گھر کا بندوست کرنا پھر لے جاؤں گا تو پھر آپ آتے کیوں نہیں تو بھالی سے بہر بھائی یہی روکس کرتی ہوں کہ انہوں نے بھالا تھا کہ میں روکس کی طرح کہ اگر میں فون نہ کروں تو آپ کو فون کر دیا کریں اولاد بیٹے کو نہیں کہیں گی بیٹا آ کے لے جائے بیٹے کو کیسے کہہ سکتی ہوں وہ دی بٹا انساف کریں جب میں نے بھائی کو کہا کیا ہو میرے بیٹے سے روکسٹ کریں تو کہتا ہے انکل مجھے نہ کہیں میں نے ماموں کو بتا دیا سب سے زیادہ کس کی یاد آتی ہے بچوں کی یاد آتی ہے انہوں نے اس لئے بچوں کی تصویرات دی وہ دے، اپنے پاس رکھ کر offensive اور کسی کو یاد نہیں کرنا تو وہ بیٹے کو یاد کرانا تم نے گناہ پیدا کیا ہوئے میں نے بچوں کو معافیม میں Ondرح Peace ہوتی ہے اسی طرح بچوں کو دیکھیں خوش ہے لیکن آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں آرہے آپ کا ہی کہنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں نہیں لے جا سکتا کیا بچہ ہے کہ وہ آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا بتاتا ہی نہیں گھر کیا پرابلم ہے کیا نہیں مجھے نہیں بتاتا بیٹا اس نے بس یہی کہا ماما میں نہیں لے جا سکتا اس لیے کہ مجھے بہت سے پریشانی ہے تو ماں اس کو دعائی دے گی کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں آپ کی پریشانی حل ہو جب میں آپ سے پیچھے آٹ جاتی ہوں عید پر کس سے فائز کریں گے ملنے کی اگر آپ کو کو آپ کا بیٹا جا بھائی دیکھ رہا ہو یا آپ کو دیکھے تو کیا کہیں گے انہیں کو بلاؤں گی جو یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم ماں جی آپ یہاں پر کب پہنچی ہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں کتا عرصہ ہو گیا مجھے کتا عرصہ ہو گیا تین ماہ ہو گیا آپ کے ساتھ یہ کس طرح واقعہ پیش ہے کس طرح آپ کے ساتھ یہ ہوئے ہیں میرے ساتھ میرے کس طرح میرے بیٹا جو تھا وہ کافی ہو تھا دوست نے کیا جیسے ہی ہو گیا تھا ان کی حالت یہ کس طرح ہوئی ہیں یہ میرے پاس جب آئی تھی تو میں نے ایک ٹی وی چینل میں دیکھا تھا نیوز میں ان کے بیٹے نے ان کو کامی زیادہ تشکت کیا تھا ان کی دونوں پاس سے دھوکے تھے ان کے سر پر کوئی لوگا کی چیز مائی وہ بھی کافی زیادہ سٹی چیز تھے تو پس جب میرے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے دوما آئیے میں وہ اسپیٹل میں بھی رہے ہیں یہ ان کے حقیقی بیٹے نے کیا ہے ماں جی یہ آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے کیوں کیا تھا نہیں میرے بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا ایسے کیا تھا اس نے میرے بیٹے نے ایسے کیا تھا آپ کے بیٹے نے آپ پہ تشدد کیا کس وجہ سے کیا کس کے کہنے پہ کیا یا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی کیا ایشو کیا تھا وجہ کیا تھا آپ کے دماغی حالت ٹھیک نہیں چیز کی اور تو صحیح تھا آپ کا بیٹا کہاں پہ ہے میرا بیٹا میرا بیٹا کہاں یہ دراصل یہ جب ان کو پتا چلا تھا کہ وہ بیٹا میرا جیل میں آئی اور میں اسے ادارے میں آگئی ہوں یہ بس یہی کہتی تھی کہ میں اس کو معاف کیا اور اس کی بات نہیں کرو اس کے متعلق کوئی بات ہی نہ کرو تو بس ابھی بھی یہ صبح اٹھتی ہیں ناشتہ کرتی ہیں تو پہلے کہتی ہیں کہ اسمان کو کروا دو ناشتہ تو میں کہتی ہیں کہ ہاں اس نے کر لیا وہ چلا گیا تو دوپیر کا کھانا کھانے سے پہلے یہی کہتی ہیں کہ اسمان کو کھانا کھلا دو تو پھر میں کھاؤں گا جب یہ آپ کے پاس ہائیں تو ان کی کیا کنڈیشن تھی کیا حال ہوئی کافی زیادہ سیریس تھی بیٹ سول تھے ان کو اور بازو دونوں ٹوٹے ہوئے تھے ان کے پلستر تھا بازو ان کے ایک بازو ٹھیک ہے پر کنڈیشن ڈاؤن ہے ان کی کافی میں بیٹے کی وہ خبر سن کے تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی نہیں بیٹے کا تو بلکل ہی نہیں مانتی کہ بیٹا میرا بیٹا ہے ہارس تو وہ اس کو ہی دور سے دیکھیں گی کہیں گی اسمان جا رہا ہے تو میرے سے پوچھتی ہیں کہاں گیا ہے میں نے کہاں بھی باہر نکلے وہ وہی سمجھتی ہیں زیادہ کہ اسمان نہیں ہے کچھ دن پہلے ان کے بیٹے سے ملوایا تھا تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو تھا وہ پریشانی کا علم تھا بس اس کو ہاتھی نہیں چھوڑی تھی کہہ رہی تھی میں نے تمہیں ساتھ دیکھے جانا ماں جی کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا میرے بیٹے کا نام محمد اسمان خالد ابھی آپ کا بیٹا کہاں پہ ہے میرا بیٹا میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے سے یہ کہوں گی کہ بس ملدل کے روش اور کیا کہوں گی ماں جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو مارا تھا جس کے وجہ آپ کے بازو ٹوٹ گئے آپ پہ تشہدت کیا یہ صحیح ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میرے بیٹے نے مارا کچھ ٹوٹ گیا آپ کا بیٹا پھر جیل میں کیوں ہے کہاں ہے جیل میں وہ کھڑا میرا بیٹا وہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے کہ آپ کا بیٹا جیل میں نہیں نہیں جیل میں تو نہیں ہے نہیں ناظرین یہ ماں وہ ہستی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ بیٹ پہ پڑی ہیں اور ان پر تشدد کیا گیا ان کے بیٹے کی طرف سے لیکن وہ اس بات سے ماننے سے انکار ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے نہیں کیا میں آپ نے بیٹے کو معاف کیا اور کسی بھی کسی کی بھی صورت میں ان کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے بنت فاطمہ فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ افتاری کی افتاری کا مناظر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور کچھ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے کوشش کی یہ صرف کچھ کہانیاں ہیں ایسی کئی داستانیں ہیں جو ہمارے ملک میں جگہ جگہ ہیں اور ہم ان پر غور نہیں کرتے یقین مانیے کہ اگر ماہ رمضان کے مہینے میں یقین مانیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے ان اقدام کی طرف نہیں بڑھیں گے تو کبھی بھی یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا شرم آنی چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے ہمیں اور خاص طور پر ان رشتوں پر جو ان کو اپنے ہی عدوں سے اپنے ہی اپنی ہی گاڑیوں میں بٹھا کر یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں اور پیچھے پلڑ کر نہیں دیکھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ماں بہنیں یہاں پہ سسکیاں لے رہی ہیں اپنے اپنوں کو یاد کر رہی ہیں اپنے پیاروں کو یاد کر رہی ہیں لیکن کسی کے دل لیکن ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے وہ دن رات یہاں پہ ان کو یاد کر رہی ہیں اور دروازے کی رات تک رہی ہیں کہ کوئی اپنا ان کو آئے اور یہاں سے انگلی پکڑ کر باہر لے جائے اور ساتھ لے جائے تاکہ باقی کی زندگی ان کے ساتھ گزار سکے یہ اپنے ہی رشتے ہیں ان کو اپنوں نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے ہمیں اس مبارک مہینے میں آگے بڑھنا چاہیے ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے جن کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے بنت فاطمہ فانڈیشن کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کا سہارہ بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزمان ابتسام چہدری کے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے ہیں دیسٹے نیوز خدا حافظ